اسلام علیکم کیا حال ہے امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے یہ کلاس دوم کا اردو کا لیکچر ہے سبق نمبر دو ناد اور انوان ہوگا پرہائی کتابی سرگرمی اور سوال جواب کتاب صفحہ نمبر پانچ تا آٹھ اور ورک بک صفحہ نمبر پانچ تا ساتھ پہلے ہم اس کی دھوڑائی کریں گے کہ ہم نے حمد میں کیا پڑھا تھا حمد کسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعریف پیان کی جائے اور حمد کی ہی کتابی سرگرمی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں ایک جیسی آواز والی الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں جن کی آوازیں سیم ہوتی ہیں ان کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں جیسا کہ اس کی مثالیں بھی ہیں کہ خدائی بڑھائی ان کا جو آخری جو ورڈ ہے نا سیم ہے حمزہ چھوٹے ای حمزہ چھوٹے ای خدائی بڑھائی کھلاتا پلاتا ان دونوں بھی ان کے آخر پہ تیلی پتائے کھلاتا پلاتا دیکھنے سننے یہ تو ہوگئی دھوڑائی اب ہم اپنا اگلا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جو ہم نے پڑھنا ہے ناٹ ناٹ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے ناٹ کہلاتی ہے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے ناٹ کیا ہے جس کو خدا نے بیجا اپنا بنا کے پیارا ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا اتارا مطلب نازل کیا جس نے ہماری دنیا اور دین کو سوارا سوارا درست کیا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پہ چلنا بچنا برائیوں سے سچائیوں میں ڈلنا سکھایا سمجھایا بچنا محفوظ رہنا برائیوں بڑے کاموں سچائیوں سچی باتیں ڈلنا تبدیل ہونا نام خدا پہ جس نے ہر ایک کو پکارا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا پکارا مطلب بلائیا یہ تھی ناٹ کی پڑھائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہ دنیا میں آئے ان پہ قرآن پاک نازل ہوا دین اور دنیا کو انہوں نے سوارا انہوں نے ہمیں برائیوں سے روکا ہمیں اچھے کام کرنے کی تلقین کی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے بارے میں بتایا اللہ تعالی ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پہلے ہم اس کی کتابی سرگرمیاں کریں گے انہوں نے کہا کہ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹکن شان لگئے اللہ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اس علیہ السلام اس کا دوسر جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہو توریت قرآن مجید انجیل زبور قرآن مجید ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پر چلنا برائیوں سے بچنا سچائیوں میں ڈلنا ان سب پر چلنا ہم نے یہ تینوں چیزیں اپنی پرائی میں پڑی ہیں نیکی والی بھی برائی بھی اور سچائیوں اس لیے ہم ان سب پر چلنا پر ٹک کریں گے اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام خدا پر پکارا مسلمانوں کو کافروں کو مکہ اور مدینہ والوں کو ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بلایا تھا اس کے بعد ہے انہوں نے کہا مناسب الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں انہوں نے اوپر ورڈ بینٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھایا پیارا سمارا جس کو خدا نے بیجا اپنا بنا کے پیارا ہر ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا جس نے ہمیں ڈیش نیکی کی راہ پر چلنا سکھایا جس نے ہماری دنیا اور دین کو ڈیش سمارا انہوں نے بعد میں کہا ہے کہ دوسرا مصرہ لکھیں اور شیر مکمل کریں یہ سارا ہم نے پڑھائی میں پڑھا ہے جس کو خدا نے بیجا اپنا بنا کے پیارا ہر ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا جس نے ہماری دنیا اور دین کو سمارا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا جس نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پر چلنا بچنا برائیوں سے سچائیوں میں ڈرنا نام خدا پر جس نے ہر ایک کو پکارا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ متضاد کیا ہوتا ہے کتابی سرگیوں میں متضاد کسی بھی لفظ کا جو اُلٹ ہوتا ہے وہ متضاد کہلاتا ہے انہوں نے اس کی مثال دی ہوئے کہ سچ کا متضاد ہوگا جھوٹ اور انہوں نے کہا اس کو متضاد کو کریں سمارا بگارا برائی اچھائی سچا جھوٹا نیکی بدی یہ تو ہوگی کتابی سرگرمیاں جو ہم نے کر لیا اس کے بعد ہم اپنی ورک بک کا کام کریں گے انہوں نے املاح کے الفاظ نہیں ہوئے ہیں فرسٹ ہے بیجا سیکنڈ سمارا تھرڈ بچنا فورت برائیوں فیپت سچائیوں مدر جزا الفاظ کے درست معنی پر درہ لگائیں اتارا نازل کیا یہ میں نے ریڈنگ ہے آپ کو انہیں ان کے مطلب بتا دیں گے سمارا خراب کیا درست کیا غلط ثابت کیا درست کیا پکارا بلائیا جھٹلایا بتایا بلائیا سچائی سچی بات سنی سنائی بات جھوٹی بات قرآن سکھایا یہ جملے بچے خود بنائیں گے تاکہ بچوں کی ڈکٹیشن جو املاح کی کلتی ہے وہ ٹھیک ہو نہیں اس کے بعد ہے سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دیں اللہ تعالی نے کس کو دنیا میں اپنا پیارہ بنا کر بیجا اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اپنا پیارہ بنا کر بیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے کیا اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پکارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نیکی کی راب پر چلنا برائیوں سے بچنا سچائیوں میں ڈڑنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سوارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا اور دین کو سوارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے نام پر سب کو پکارا پیاری ندر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو خدا کے نام پر پکارا اس کے بعد نیکس قویسٹن ہے کہ آپ روز مرہ کی زندگی میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں انہوں نے نیچے ورڈ بے اشارہ دیئے ہوئے ہیں پہلا قرآن پاک دوسرا نماز تیسا سچ چوتھا مدد پانچوں والدین چھٹھانے کی یہ بچے اس کی جملے بنے قرآن پاک پہلے قرآن پاک کے بارے میں جملہ بنائیں گے قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں سیکنڈ ہے نماز نماز پڑھتے ہیں تھرڈ ہے سچ ہمیشہ سچ بولتے ہیں فورت ہے مدد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور والدین اور نیکی اور نیکی کے راستے پر چلتے ہیں یہ تھا آج کا لیکچر لیو ہے پیلی اللہ حافظ